بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیرے سے رہنگے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں خیر خیرے سے رکھیں آپ جو میں ریسپی آپ کو بندانے جا رہی ہوں وہ ہے آنین پیٹی یعنی پیاز کے کباب بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ایزی لی آپ گھر میں ہر چیزیں ہوں گے یہ چیزیں تو کک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں بنا کے دیکھئی جگہ کتنی مزی کی بنیں گی تو میں آپ کو ریسپی کے اجزہ بتا دیتی ہوں میں نے پیاز نیل دو درمیانی اور ان کو باریک نمبائی میں کاٹ دیا ہے ایک ہری مرچے لی ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ایک تیبل اسپون زیرہ ہے نمک ہزبز آئے کا ہے ایک تیبل اسپون چکن پوڈر لیا ہے ایک تیبل اسپون کٹیوی مرچے لی ہے ایک تیبل اسپون اد رکھ لیا ہے کرش کیا ہوا تھوڑا سا دھنیا لیا ہے اور ایک چائے کا چمچہ سوری کھانے کا چمچہ میں نے اوئل لیا ہے اور ایک تیہلا میں نے رائس فلوڈ لیا ہے یعنی چاول کا آٹا لیا ہے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تمام اجزہ کو ایک گول میں ہم ڈالتے ہیں اور ہمیں آئے اجزہ کو ہم ڈالتے ہیں اچھا ہم نے ڈال دیا ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہم نے اچھی سے مکس کر دیا اس کرنے کے بعد ہم نے چاول کا آٹا جو لیا تھا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ڈالیں گے اور پھر چھوڑا تھا پانی سے اس کو ہم پانی بہت احتیاط سے ڈالیں گے ایک گم سارا نہیں ڈال دی گے اس طرح اس طرح سلزن دیں گے میکسچر ہمارا تیار ہو گئے اب ہم اس کے چھوٹیاں بنا دیں گے تھوڑ چھوٹی چھوٹی ٹک یہ ہے کترہ چھوٹی چھوٹی اس طرح چھوٹی سی باول لے کے اس کو ہیسے کرتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا لگ بھی رہا تو آپ تھوڑا سا آئل سے تھوڑا سا آئل سے تھوڑا سا گریز کر لیں ہماری آنین پیٹی اس تیار ہو گئی ہیں یہ میں نے بنا کر رکھتی ہیں اب ہم اسے تیل میں آئل میں ڈال کے فرائی کرتے ہیں آئل میں نے گرم کر لیا تھا لیکن سلیم کو بلکل لو پہ کرنا ہے گرم کرنے کے بعد بلکل تیز آنچ پہ نہیں کرنا بلکل لو پہ کرنا ہے تاکہ جلے نہیں اور اس طرح ہوں دائے آئل میں آئل میں آئل میں فرائی کریں ہمیں ہمیں چلچائیں ملا دیں چھپکے لیں چھپکے لیں لو پہ کرنا ہے لو پہ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائیں گے اگر آپ نے پہ کرنے کو تیز کر لیا اور ہائی فرائی پہ پکایا ہے تو یہ اوپر سے گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے بلکل کچھے رہیں گے بلکل سہی نہیں ہوگی ہم نے ان کو بلکل لو پہ رکھا تھا بلکل لو فلو پہ فلیم پہ سوری فلیم پہ رکھا تھا اور یہ اب جو ہے گولڈن ہونے شروع ہو گئے یہ دیکھیں اچھا کلر آ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو زیادہ نہیں کرنا بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہم نے اتنا ہی اس کو شیف دینا ہے اور اس کو بعد میں ہم نے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اچھا کلر آیا ہے اس کا ہم نے سرف کر لیا ہے ہماری مزیدار پیٹی تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی خستہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ نے آپ کو توڑ کے بھی بکھا دیتی ہیں یہ مزید ہے خستہ ہے یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے بھی بکھا دیتی ہیں امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹس کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ